دنیا میں ایک بھی ایسا ایموشن نہیں ہے جو ہانی کا رکھے اور ایک بھی ایسا ایموشن نہیں ہے جو فائدے مند ہے سب معاملہ کونٹینوم کا ہے یہ ہانی یہ فائدہ اب بتائیے خراب سے خراب ایموشن بتائیے جو کیبل نقصان پہنچ جاتا ہے اسے میں چار فائدے پوگنواتا ہوں بھئی گھرنا گھرنا کیبل نقصان ہے یا گھرنا سے فائدہ بھی ہے ایک تو یہ کہ جو ویکتی برا ہے اس کے بعد ایک گھرنا رکھ کے آپ ایک سوشل کونٹریبوشن دے رہے ہیں آپ کی گھرنا پنی ویکتیوں کو بھی پیریت کر سکتی ہے ایک گلت ویکتی سے دور ہونے کے لیے اس میں کیا بری بات ہے ایسی گستہ ہے جسے ایک دم گستہ نہیں آتا نا اس کی ریڑی کی ہڈی ٹیڑی ہو جاتی ہے دھانو جیسی ہو جاتی ہے تھوڑا گستہ ہونا چاہیے ہے نا اہنکار پہ بھی آتے ہیں تھوڑا سا گستہ ہونا چاہیے بس اس کا کہاں اپیوب کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے یہ سمجھ رہے تو ٹھیک ہے اہنکار میرے خیال سے ایموشن کا نام نہیں ہے اہنکار تو ایک ستی ہے ایموشن کا مطلب ہے گستہ پریم نفرت ایموشن سے یہ ہوتے ہیں میں نے دنیا میں کہیں اہنکار نام کا ایموشن سنا نہیں ہے اہنکار تو ایک ویقتی کی ایٹیٹیوڈ کا پکش ہوا کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ وہ خود کو بہت زیادہ محبت دیتا ہے تو پہلی بات دھیان رشنی ہے جب بھی ایسا پرشن ہے آپ شروع میں کہیں یہ صحیح ہے کہ کروڈ ہانی کارک نکاراتمک سمجھ ہے کنتو کوئی بھی سمجھ کیول ہانی کارک نہیں ہوتا یدی کروڈ کا استعمال سیمت ماترہ میں نکاراتمک ستیوں پر کیا جائے تو یہ لاوضائق سمجھ بھی ہو سکتا ہے اور جب بھی کچھ سدھان دیں ساتھ میں ایگزمپل دیجئے جیسے کوئی یدی بچہ گلتی کر رہا ہو تو ماتا پتا کو اس پر کروڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یعنی کروڈ کی بھی بھی چپل سے ضرورنا کرنے ڈنڈے سے کیا کرنا ہے ڈانٹ کے کر لیجئے لیکن کہیں کہیں ماتا پتا کا کروڈ اس بچے کو ایسی گلتیاں کرنے سے روکتا ہے جو بعد میں اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے غلط ہو گیا تھا تو کروڈ برا ہے یا کروڈ اچھا ہے جیسے جیسے دار اچھے ایسے کروڈ بھی اچھا ہے ٹھیک ہمیشہ اچھا نہیں ہے زیادہ ہو تو اچھا نہیں ہے اب آئیے دونوں پخشوں پر چرچہ کیجئے کہ یہ کس پرکار نکاراتمک سمویگوں اور اوانچنیے بیوہر ہیں وہ پیدا کر دیتا ہے کروڈ سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا بیوہر نکاراتمک ہو جاتا ہے ملہا اوانچنیے ہو جاتا ہے اور سمویگ نکاراتمک ہو جاتے ہیں ایک سمپل سی بات ہے کوئی بھی ایموشن اگر ایک لیول سے آگے جائے گا دیکھو یوں سمجھو یہ چطر ٹھیک نہیں ہے لیکن سمجھنے کا پیاس کرتے ہیں یہ چطر میں جیون میں پہلی بار بنا رہا ہوں مجھے ابھی دماغ میں سوشا چاہتا ہے سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ بھاوناوں کا سمدر ہے اس کے بیچ میں یہ جو سمب کے روپ میں ہے یہ ہے بدھی ٹھیک تو بھاونایں بدھی کے آس پاس رہتی ہیں اسو پربابت کرتی ہیں سامانے بات سے ٹھیک پھر کیا ہوتا کہ بھاوناوں کے دنیا میں سنامی آجاتی ہے کبھی کبھی توفان آجاتا ہے تو جیسے توفان آتا ہے یہ ایسے کرتے کرتے یہاں تک بھاونایں آجاتی ہیں یہ بنا کے مت آنا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو کنسپ سمجھ میں آجے میں کیا کہنا چاہا رہا ہوں جیسے ہی بھاوناوں کی انٹینسٹی بڑھتی ہے پہلی بات تو بھاوناوں کی انٹینسٹی نہیں بڑھتی ہے بھاونہ کی انٹینسٹی بڑھتی ہے عام طور پر جب بہت تیور بھاگتا ہوگی وہ ایک بھاونہ پہ ہوتی ہے گروپ پہ نہیں ہوتی ہے جس بھاونہ کی انٹینسٹی بڑھے گی وہ بھاونہ اتنی تیور ہوگی کہ بدھی اس کے سامنے چھوٹی بڑھ جائے گی اس کے اندر سما جائے گی تو بات کروز کی نہیں ہے کوئی بھی بھاونہ ہو پریم ہی کیوں نہ ہو جب پریم کی انٹینسٹی بہت بڑھ جاتی ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ پیار میں سمجھدار ہو گیا کہ پاگل ہو گیا کیوں بولتے پاگل ہو گیا باوڑا ہو گیا پیار میں he has fallen in love انگریزی نے بھی rising in love نہیں بولتے ہیں he has fallen in love پیار میں گر گیا ہے اٹھا نہیں ہے پیار میں اٹھی جائے گا کسی زند ابھی تو پیار میں گرا ہے اس لئے بولتے ہیں کہ وہ ایموشن اتنا انٹینسٹی فائیڈ ہوتا ہے اتنا انٹینس ہوتا ہے کہ دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور کنسنٹریشن ایک لیول تک کام میں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ کنسنٹریشن سے پڑھو اتنی کنسنٹریشن ہوں کہ دھیان نہ بھٹکے یہ کام میں ہے ڈیزائریبل ہے ایک ستر کے بعد کنسنٹریشن ہو جاتی انکنٹرولڈ اس کو بولتے ہیں فکسیشن یا پاگلپن اگر آپ نے کسی ایسے ویکتی کو دیکھا ہو جو مانسک بکشپت ہو اس کا آئیکیو کم نہیں ہے ایک تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کا آئیکیو اتنا کام ہے پچھے ستیسٹھالیس پہنٹالیس ہے تو وہ سمجھے نہیں پا رہا ایک تو وہ معاملہ ہوا آپ نے ایسا کوئی ویکتی دیکھا ہے نہیں بتائیے پیانو بھو سے جس کا دماغ بہت تیز ہے پر پاگل ہو گیا دماغ ٹھیک تھا اچھا خاصا دماغ تھا باوڑا ہو گیا باوڑا سمجھتے ہیں ہریانہ راجستھان پرشی میں اتر پردیش کی بھاڑا باوڑا باوڑی بھی ہوتی ہے کھالی باوڑا نہیں ہوتا ہے باوڑیوں بھی ہی اسی بولتے ہیں تو ہریانہ میں سب سے شب گالی مانتے ہیں باوڑی بوجھ سب سے شب گالی مانی گئی یہ اس کا مطلب بہت بیسک گالی کی شروعات سب سے پہلی گالی جو ہوتی ہے مان شروعات کرتے ہیں تو ایسا وقتی کیسے ہوتا ہے اس کو بولتا ہے فیکسیشن اسٹھٹی کا نام ہے